سورہ حدیر کی یہ آیت مبتین ہے وَالْبَفَلُوْ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاكِرُ 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 وَهُوْدِكُلِ شَيْنَ عَلِی پہلے دو لفتے میں چھوڑ دیئے گیسی ہے کیونکہ اب وہاں سے تعدادی جائے گی وہ بات لفیوں کی جائے گی جہاں سے بات کرنا چاہتا ہوں وَالْزَاهِرُ وَالْبَاكِرُ وہ ظاہر بھی ہے اور باطل بھی ہے اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اشارت سر بارے بارے اللہ کی ذات کیا ہے اس کی شام کیا ہے وہ ظاہر بھی ہے اور باطل بھی ہے ظاہر اور باطل یہ آپ اس میں زد ہے آپ اس میں زد ہے جس طرح عمل اور آگے آپ اس میں زد ہی اگر کوئی عمل ہوتا تو آخر نہیں ہوتا اگر آخر ہے تو عمل نہیں ہوتا اگر کوئی ظاہر ہے تو باطل نہیں ہوتا اگر کوئی باطل ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا تو یہ ازداد ہے حضرت ایمام حضاد اس کے ضد ہوتا اللہ علیہ وسلم سے بھی رہے ہیں سوال کیا کہ آپ نے حضرت حضرت رسل کو کس طرح پہچانا ہے حضرت ایمام حضاد اسے سوال کیا جانتے ہیں میں اللہ کو پہلانا ہے اور پھر آپ نے اس آیت کی قلاب پر فرمائی کہ اللہ کی ذات کو ہے میں نے اس کو کس طرح پہلانا ہے کہ جہاں جہاں پر زندے پتن ہو جاتی ہیں زندے جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ دار سادے گلابندی ہوتی ہے اس کی شام یہ ہے کہ کسی روکان پر زندے جمع ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی شام یہ ہے کہ وہاں جاگر زندے بھی جمع ہو جاتی ہیں جس طرح حضرت مودانی رسلتہ ہوتار رانہوں سے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے رب کو کس طرح پہلانا ہے جس طرح حضرت مودانی رسلتہ ہوتار رانہوں سے کس طرح پہچانا ہے تو حضرت مودانی رسلتہ ہوتار رانہوں سے کس طرح پہچانا ہے کہ میں ارادہ پانتا ہوں میں تمنہ کرتا ہوں میں آدھو کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں ارادہ پانت کے کام کردے کی کوشش کرتا ہوں اور کوئی نہیں اس ارادے کو بور دیتا ہے ارادہ پانت کی بہتانت کا لیکن کوئی کبھبت ایسی ہے کوئی داتت ایسی ہے جو میں جو اس ارادے کو دور گیتی ہے تو اس ارادے کے پوڑے کے سبب سے ارادتوں نے ربی بھی کھنے عدائیں کہ سائل عدائیں کے دوترے کی حدہ سے میں نے اپنے رب کو پیجانا ہے میں ارادہ پانتا ہوں اور میں پچان کیا ہوں کہ میرے ارادوں کو دور گواڑا بھی ہوئی ہے جس طرح حضرتِ مولا بے یہ جواب کیا ہے اسی طرح حضرتِ 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 ف knee کہ جہاں اجمہ بین �ếم جہاں اجماع ہو جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اللہ رفظ کو پہچانا ہے کیونکہ اور عفیر ہو اس طرح ظاہر و باطن ہے جی شف scar زبانی ہی رفظیم unterstüt ہپاہ سotonی ہی ہوتی ایک بار ملک کرتا جائے گا بار کی ملکہ اتنائی طور پر کشکر ہے لیکن جو جو آپ کو اتنے بار آسان ہوتی جائے گی یہ تو ظاہر اور بات ہے وہ ظاہر اور بات نہیں یہ اللہ حضرت کے اسماں ہیں اس کی صفات کی اس کی صفات کی صفت ہے اس کی ظاہر بنا بھی اس کی صفت اور بات بنا بھی اس کی صفت ہے آپ کچھ صفات ہیں مخلوق کی اور کچھ صفات ہیں خالق کی کچھ صفت ہیں بندوں کی اور کچھ صفت ہیں بندوں کے بنانے والے خالق کی اللہ حضرت و عزت کی ذات باری کی ذات باہر کی فرق کیا ہے انہوں کی صفتوں میں بندوں کے اندر کی صفتیں ہیں اور انہوں کی صفتیں ہیں اور دونوں کی صفتوں کے اندر فرق کیا ہے قیلہ فرق جس وجہ سے اقصد لوگ گمرائی کے قرے میں گرے ہیں اس فرق کو نہ جانتی کی وجہ سے اس قیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمرائی کے قرے بجا کر کے گھرا ہو گئے ہیں وہ فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ جو اس کے سرطاندھ ہے اگر اس کو بندے میں مانے کے جو جی شرک ہو جائے گا اور جب شرک ہو جائے گا انسان دارے انسان پر جائے گا اس حقیقت کو نہ جانتی کی وجہ سے وہ دعا ہو گئے اللہ کی سبات کیا ہے اور بندے کی سبات کیا ہے دونوں کی سبات میں برد ہے اللہ کی صرف صرف حیات زندگی زندہ ہمارے یہ اس کی صرف ہے قرآن کیا رہا ہے کہ وہ حی ہے قیون ہے اور پھر قرآن کیا رہا ہے وہ سمیل بسیر وہ سمیل بسیر ہے اور وہ علید و خبیر وہ علید و خبیر ہے یہ سبات ساری کی ساری قرآن کیا رہا ہے اور اللہ حضرت زندگی آپ نے لئی سبات کیا کر رہی ہے تو آپ لوگ جائے ہیں کہ اس کی صرف ہے سمیل ہونا اس کی صرف ہے مسیل ہونا اس کی صرف ہے علیب ہونا اس کی صرف ہے خبیر ہونا اس کی صرف ہے ہائی ہونا عجال کسام میں اس کی صرف ہے اسی طرح مشکل قشائع کے لفظ دائم کیا جاتے ہیں حاجت روائی کے لفظ دائم کیا جاتے ہیں کہ حالت روائی کرنا مشکل پوشائے کرنا یہ اللہ کی صدق ہے مدد کرنا یہ اللہ کی صدق ہے اگر یہ بندو رہا دی جائے گی تو شرک ہو جائے گا یہ ناقا کی ہے قرآن نہ سب نیتی بنا پر اختیار یہ بندو کی جاتی ہے بند کیا ہے آن سنن کافی کا کیا ہے ہم کہتے ہیں کچھ زباد ہے اللہ کی اور کچھ زباد ہے بندو کی جو زباد اللہ کی ہیں اور جو زباد بندو کی ہیں ہم کے درمیان بھرک کیا ہے کہ بندے کے اندر چوئے بھی سستے ہیں وہ بندہ آن بندہ ہو وہ بندہ خات بندہ ہو وہ بلی ہو نبی ہو وہ بندہ ہے وہ بندہ ہے بندے کی صرف اس کی اپنی ہے اور خدا کی صرف اس کی اپنی ہے لیکن جو بندے کی صرف ہیں وہ کیسی ہیں جو اس کی ساری سفاق اللہ حضر کی عطا کرتا ہے سکتوں ساکھی بات آپ نے عقیدے کو سمجھے عقیدے کو سمجھنا پھر ان بادو کو اپنے زیرن کے اندر بکھائیں اور وہ جو کہتے ہیں یہ جو بندہ بندوں میں سے تو یہ شرک ہو جائے گا جو معامل ہوتا جو مہین ہوتا جو مدددار ہوتا یہ شرک ہے شرک نہیں اکر کوئی بندہ مدد کرتا ہے خسل کو کشائی کرتا ہے حضر کروائی کرتا ہے مدددار بنتا ہے تو یہ بندے کی شرک ہے اور ہم نے سنت کا کیا پیتا ہے جو اس کی یہ صرف حضر کروائی کرتا ہے اللہ نے اسے کھوکر اطاقی ہے اور اس کی قوت دیوئی قوت سے یہ حضر کر رہا ہے مدددار رہا ہے عمداد کرتا ہے اور اللہ حضر کرنے کی جو سمات ہیں اپری سمات میں وہ کسی کا مہتاج نہیں اپنی صفحات میں وہ کسی کا موتاج نہیں ساری کائنات اس کی موتاج ہے لیکن وہ کسی کا موتاج ہے اپنی حیات میں اپنے سمی ہونے میں اپنے کسیر ہونے میں اپنے علیم ہونے میں اپنے سبیر ہونے میں اپنے قیون ہونے میں وہ کسی کا موتاج نہیں اور انسان اپنے قیون ہونے پر انسان بھی زندہ کہتا ہے زندہ جو کہاں حضرت ایمان جب آنے میں اس قیدہ ہوتا ہے جو کتاب غقب ہے قیون نے اپنے ہے آپ بھی قیون ہے آپ بھی قیون ہے فلس کیا ہے کہ جو آپ کو زندہ اپنے بھی کو وہ قیون رکھا ہوئی ہے وہ اپنے حضرت جس کی ثلوشت کی اٹھا ہوئی ہے پیدا بھرا کرتے آپ نے سمجھ دیا ہے تو پھر آپ اللہ کی بندے کی زندہ پر جو دوسرا بھرکہ کو کیا ہے دوسرا بھرکہ کو کیا ہے بندے کے اندر جو سفت ہے اس کی حد ہے اس کی حد ہے جو سفت ہے اس کی اس سفت کی اعتاد ہے اس حد سے آگیا وہ نہیں بکتا جو بندے کی زندہ ہے جو بھی سفت ہے اس کی اس سفت کی ہاتھ ہے اس سفت سے بندہ آگے بھی مرد کرتا لیکن جو خدا کی سفت ہے اس کی سفت کی ہاتھ کوئی دی اس کی سفت کی ہاتھ کوئی دی اس کی مزاد دیتا ہوں بندے کی سفت ہے دیکھنا مخلوقی سفت ہے دیکھنا آنکھیں دیکھیں کوئی بسارد سے کی کوئی بسارد ہے کوئی سواد ہے کوئی ساما ہے کوئی پہل جائی ہے کوئی لانسا ہے کوئی لانسا ہے یہ ساری سواد ہے اور ان سواد کی ہاتھ ہے اپنی ہاتھ سے بندے کی سفت آگے نہیں پڑ سکتی مثلا آنکھوں کا کام کیا ہے دیکھنا اس کی ہاتھ کیا ہے بسارد اس سے آگے نہیں پڑ سکتی آنکھ سننے ہی سکتی آنکھ سننے ہی سکتی صرف دیکھ سکتی ہے سننے ہی سکتی آنکھ بولنے ہی سکتی آنکھ بولنے ہی سکتی صرف دے سکتی ہے یا اس کی کمک کی ہاتھ ہے یا اس کی صرف کی ہاتھ ہے کوئی بھی جان زبانک رکھتا ہے سمانک رکھتا ہے مصانک رکھتا ہے زبان رکھتا ہے قوت میں دوئیاری رکھتا ہے خان صرف کی اپنے بھی ہاتھ ہے زبان کلام لکھ سکتی ہے لیکن شوق نہیں سکتی زبان چک سکتی ہے زائدہ بدا سکتی ہے لیکن شوق سکتی ہے اس کی ہاتھ ہے اور انسان کی جو صرف ہے اپنی ہاتھ میں دیکھ اپنی ہاتھ سے باہر نہیں جائے لیکن اللہ اپنے ذکر کی جو صرفات ہیں اس کی ہاتھ نہیں انسان کی جو صرف ہے جو اس کو صرف بتاہ ہوئی ہے اگر دیکھنے کی صرف بتاہ ہوئی ہے تو صرف دیکھنے کا سننے کی صرف بتاہ ہوئی ہے تو صرف سننے کا سننے کی صرف بتاہ ہوئی ہے تو سننے کا قرآن کرنے کی صرف دار اللہ علیہ وسلم قرآن کرے گا مو سے بول سکے گا سن نہیں سکے گا کارم سے سن سکے گا بول نہیں سکے گا یہ انسانی قدر ہے یہ انسانی شخص ہے لیکن اللہ اور اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذات ہے کہ ایک ہی شخص سے حضان اللہ حکم لیتا ہے ایک ہی شخص سے اگر وہ لے گا جائے انسان لیتا چاہے کو نہیں لے سکتا بندہ لیتا چاہے کو نہیں لے سکتا مخلوق میں سے کوئی فرق کسی اور سن سے دوسرا کام لیتا چاہے تو نہیں لے سکتا لیکن خالت کی شخص یہ ہے کہ ایک ہی شخص سے اگر ہزاروں داروں کام لیتا چاہے تو وہ دے سکتا ہے کیوں کہ اس کی زباد کی ہاتھ کوئی نہیں